میکسو ورڈ کے اس ٹیٹوریل میں میں آپ کو میلنگ سے ریلیٹ اپشنز کے بارے میں بتانی جارہا ہوں میلنگ کا جو مینیو اپشن ہے ہمارے پاس یہ بہت ہی امپورٹنٹ اور بہت ہی پارفل اپشن ہے کیونکہ کمپنیز میں یہ بہت فیکونٹلی یوز ہوتا ہے خاص طور پر ان کمپنیز میں جن کے نمبر اف کلائنٹس ہیں اور وہ اپنے نمبر اف کلائنٹس کو اپ ڈیٹ رکھنا چاہتی ہے اپنی تمام اچیفمنٹس تمام پرگریس تمام اپنی ایکٹیوٹیز کے بارے میں یا پھر وہ کمپنیز جو کہ عام طور پر کسٹمس کو ریمائنڈرز دیتی ہے یا لائک انہیں اپیشیئیٹ کرتی ہے جیسے فر ایکزامپل لائنز کلپ جو ہے وہ تمام لوگوں سے بلرڈ کلیکٹ کرتا ہے اور پھر وہ تمام لوگ جن کو بلرڈ کی ریکوائیمنٹ ہوتی ہے وہ ان کو بلرڈ سپانسر کرتے ہیں تو بلرڈ جو ڈونرڈ ڈونیشن دیتے ہیں لائن کلپ کی طرف سے انہیں ایک سپانسر لائٹر یا ایک تھانکس لائٹر جو ہے وہ ریلیز کیا جاتا ہے اور ان کی ڈیٹا بیز میں جو ہے وہ ان تمام ناموں کو مینٹین کیا جاتا ہے جو کہ ان کے پرمنٹ کسٹمس ہیں اب اس چیز کا بھی خیال لگتے ہیں کہ لائن کلپ کا نیا سٹال جہاں بھی لگنے والا ہے تو وہ اس ایریا کے جتنے بھی ان کے ڈونرڈ ہیں وہ ان کو دھو لائٹر انفارم کرتے ہیں کہ ان کا نیکس جو کیمپ ہے وہ فلا جگہ پر اتنے بچے ارینج ہوگا اور ان سے ریکویسٹ ہے کہ وہ وہاں آ کر اپنا بلرڈ ڈونیٹ کریں تو ایک سمپل بات سمجھانے کی یہاں پر یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس کسٹمس یا ڈونرز یا کسی بھی پارٹیز کی ایک لمبی چوڑی لسٹ ہے اور آپ ان تمام لوگوں کو تھو لائٹر اپنی آنے والی پروڈکس یا پروگیس یا جو بھی ایکٹیوٹیز ہیں اس کے مطلب انفارم کرنا چاہتے ہیں تو وہ آپ کیسے کرتے ہیں جیسے مثال کے طور پر ہمارے گھروں پر شادی کا انوٹیشن آتا ہے تو شادی کا جو انوٹیشن ہے اس میں جو میٹر ہوتا ہے وہ عام طور پر ایک ہی ہوتا ہے لیکن کارڈ کے ٹاپ پر جو نام ہوتے ہیں وہ ہمیشہ بدلتے رہتے ہیں لائک اگر آپ کو وہ کارڈ بن رہا ہے تو آپ کا نام ہوگا مجھے کارڈ ملے گا تو میرا نام ہوگا لیکن ہم دونوں کے کارڈ کے اندر جو یونیفارمیٹی ہوگی وہ دیفنیٹلی میٹر کی ہوگی کہ ہمیں ایک ہی جگہ پر ایک ہی لوکیشن پر اور ایک ہی ٹائم پر بیسکلی پہنچنا ہے تو سیم طریقے سے اگر کمپنی اگر تمام ڈونرز کو تھینکس لیٹر ایشیو کرتی ہے تو دیفنیٹلی تھینکس لیٹر کا جو میٹر ہے وہ سیم ہوگا لیکن لوگ الگ الگ ہوں گے ان کے نام جو ہے وہ بدلتے جائیں گے میل مرچ ہماری اس میں ایک بہت زبردست مند کرے گا اور ہمارے لیے یہ تمام کام بہت ہی آسان کر دے گا تو سب سے پہلے ہم لوگ ایک دمی ڈیٹر بیس ایمپلائیس یا کسٹمرز یا ڈونر کی کیریئٹ کرتے ہیں اور پھر ان تمام ڈونرز کو ہم لوگ میلنگ کے ذریعے میل مرچ اندر یوز کرنے کا طریقہ دیکھیں گے ٹیبل بنا لیتے ہیں ٹیبل بنانے کا طریقہ میں نے لازٹ آپ کو انزرٹ میں ٹیبل کی کمانڈ کے ذریعے سکھایا تھا میں میلنگ میں ایک نئی ٹیکنیک آپ کو بتا دیتا ہوں جو چھوڑا شورٹ کٹ ہے آپ پلس بٹن دبائیں گے ٹیپ بٹن دباتے ہیں تھوڑا سا سپیس دیتے ہیں دین پلس دباتے ہیں یہ جو بیٹوین ٹو پلس لگے ہوئے ہیں یہ ٹو پلس کے بیٹوین ایک کولم ہمارا تیار ہو گیا ہے دین پھر میں اور ٹیپ دبا کر دوسرا ایک پلس پریس کرتا ہوں اور ٹیپ دبا کر ایک تیسرا پلس پریس کرتا ہوں اس طرح سے میں نے ٹوٹل تین کولم یہاں پر کیریئٹ کر دیا فائنلی میں انٹر بٹن پریس کرتا ہوں یہ میرا ایک ٹیبل تیار ہو گیا اس ٹیبل میں پہلے میں ہیڈنگ دیتا ہوں like name address phone number name کے اندر میں employees کے نام لکھ دیتا ہوں aliyabad phone number one دیتے ہیں for example second name arimurbaad number دیتے ہیں salim salim abad phone number دیتے ہیں rahim rahim abad number دیتے ہیں asif asif abad number دیتے ہیں plastic implore دیتے ہیں اسیس تمام employees کے ناموں کی ایک لسٹ بنا لینے کے بعد آپ سب سے پہلے فائل پہ جا کر اس کو save کریں گے like میں اسے mailing list کے نام سے save کر دیتا ہوں تاکہ میں اسے آسانی سے سمجھ سکو mailing list کے نام سے save کرنے کے بعد ہم فائل میں جا کر اسے close کر دیتے ہیں اور ایک نیو ڈاکیومنٹ کیریٹ کر کے اس پہ کام سٹارٹ کرتے ہیں نیو ڈاکیومنٹ کے اندر ہم سب سے پہلے mailing کے اندر جاتے ہیں اور ایک simple format define کر لیتے ہیں لائک تو mr ڈاست 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 سمپل اپکیشن ٹائپ ہوگی اب اس اپکیشن کے اندر مجھے چاہیے بیسیکلی وہ تمام نام جو کہ میں نے اپنی اس ڈیٹی بیس میں رکھے ہیں تو ہم مسٹر کے آگے کھڑے رہتے ہیں اور یہاں پر کمانڈ استعمال کرتے ہیں سٹارٹ میل مرچ سٹارٹ میل مرچ میں آنے کے بعد سب سے پہلے ہم سے سوال کرتا ہے کہ آپ نے کرنا کیا ہے لیٹرز بنانے آپ نے ای میل لسٹ بنانی ہے انولپس کیریٹ کر رہے ہیں لیبلز بنانے دیریکٹری بنانی کیا کام کرنا ہے تو ہمیں بیسیکلی لیٹرز دیزائن کرنے تو ہم نے لیٹرز پر کلک کیا پھر کہتا ہے کہ سیلیکٹ ریسیپس بتائیے کہ آپ کی ڈیٹی بیس اسے سیلیکٹ کریں کیا آپ ڈیٹرز کی لسٹ کیریٹ کریں گے یا ڈیٹرز کی لسٹ پہلے سے موجود ہے یا آٹلوک ایکسپریس سے اٹھانی ہے تو چونکہ ہمارے پاس ڈیٹرز کی لسٹ پہلے سے موجود ہے تو ہم کمان استعمال کریں گے use existing list یہاں پر my document کے اندر میں نے mailing list کے نام سے ڈیٹرز کی لسٹ بنائی بھی ہے میں ایک سو ورڈ کی فائل ہے تو میں اس فائل کو سیلیکٹ کرتا ہوں ہم یہاں سے ایکسل سے بھی ڈیٹرز کی لسٹ کو اٹھا سکتے ہیں فائلی اوپن کرتے ہیں وہ ڈیٹرز کی آبھر آگئی ہے کنفرم کرتے ہیں ایڈے ریسپلس میں جا کر دیکھیں یہی سارے ڈیٹرز کی لسٹ ہے جو ہمیں چاہیے اگر اس میں سے کوئی ڈیٹرز کو نہیں چاہیے تو آپ جسٹ اس پر چیک لکھ ہٹا دیں وہ ڈیٹرز کی لسٹ میں نہیں آئے گا لیکن اگر آپ کو سارے ڈیٹرز چاہیے تو آپ سارے ڈیٹرز یہاں سے کلک چیک لگا دیں وہ سارے ریکارڈز آپ کے پاس آ جائیں گے اب یہ ریکارڈ یہاں پر آئیں گے کیسے تو ریکارڈ کو لانے کے لیے ہم لوگ انزرڈ مرچ فیل پر جاتے ہیں اور ہم نے ٹیبل کے ٹاپ پر جو ہیڈنگز یوز کی تھی وہ تینوں ہیڈنگز ہمارے پاس یہاں آ رہی ہے جیسے ہمیں نیم چاہیے تو ہم نے نیم لے لیا انٹر کرتے ہیں اور سیکنڈ میں ہمیں ایڈریس رہی ہے فون نمبر کی ہمیں لیٹر کے اندر کچھ ضرورت نہیں ہے تو ہم نے نیم اور ایڈریس دونوں انفرمیشن یہاں پر سلائے کر لیے لیکن یہاں پر یہ دونوں ہیڈنگز آ رہی ہیں اب ان ہیڈنگز کو نارمل شکل بنانے کے لیے ہم ریزلٹ پری بیو پر کلک کرتے ہیں تو آپ دیکھیں فرسٹ ایمپلائی کا نام مسٹر سلیم سلیم آباد آ رہا ہے ان فاکٹ یہ ریکارڈ 3 ہے میں ریکارڈ 2 کر سکتا ہوں ریکارڈ 1 کر سکتا ہوں آپ دیکھیں ریکارڈ 1 پر مسٹر علی علی آباد اور اس کی باقی دیٹیل ساری ہیں چیزیں کیا بدل رہی ہیں صرف ایمپلائی کا نام یا جو بھی آپ کا کسٹمر ہے ڈونر ہے اس کا نام اور اس کا ایڈریس جو آپ نے یہاں پر انزرٹ کیا ہے مرچ فیلڈ کی مدد سے صرف وہی چیزیں چیزیں فیلڈ جو ہے وہ بدل رہی ہے ریسٹ آف ڈا ٹیکس آپ کا ویسا ہی ہے اب آپ کو فائدہ یہ ہے کہ آپ صرف یہ دو فیلڈز انزرٹ کریں اور آفیس بٹن پر جا کر پرنٹ کی کمانڈ کے استعمال کر کے ڈاکیمنٹ کا پرنٹ آؤٹ بھیج دیں آپ کا ایک لیٹر جو ہے وہ تیار ہو گیا سیمپل آپ نے نیکس کمانڈ نیکس ایرو پر کلک کیا آپ کے پاس ریکارڈ چینج ہو گیا کریم کا ریکارڈ آ رہا ہے اسی طرح سے آپ آفیس بٹن پر گئے پرنٹ کی کمانڈ کے استعمال کیا ڈاکیمنٹ کا پرنٹ آؤٹ نکال لیا ریکارڈ 3 آپ نے سلائک کیا پرنٹ آؤٹ نکالا 4 پہ گیا ہے پرنٹ آؤٹ نکالا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ صرف وہی ریکارڈز یہاں پر چینج ہو رہے ہیں جن فیلڈز کو ہم نے یہاں پر انزرٹ کیا ہے ریسٹ آف ڈا آئٹم آپ کے پاس سیم ہیں تو ایک بہترین اور زبردست کمانڈ جس کی مدد لیتے ہوئے آپ بہت ہی جلدی اور بہت ہی آسانی سے اپنے لیے تمام لیٹرز جو ہے وہ ڈیزائن کر سکتے ہیں آپ کو بار بار لسٹیں ٹائپ کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ ونز اپنی ایک ماسٹر ڈیٹی بیس بنا لیں اس ماسٹر ڈیٹی بیس کے اندر جا کر تمام ایمپلائیز ان کے ایڈریسز ان کے فون نمبر جو بھی چیزوں کی آپ کو ضرورت ہے ڈیسک نیشن وغیرہ آپ ان کو سیف کر لیں اور پھر ان میں سے جن فیلڈز کی آپ کو ضرورت ہے ان فیلڈز کو آپ انزرٹ کریں ریسٹ آو دا فیلڈز آپ چھوڑ دیں ہو سکتا ہے کہ میں نے لیٹر بنانا تھا تو مجھے نام اور ایڈریس کی ضرورت تھی لیکن اگر میں ایمپلائیز کی ریٹ کر رہا ہوں تو مجھے اس کے فون نمبر وغیرہ کی ضرورت ہے اگر میں کسی کمپنی کے مینجر کو یا کسی اور باس کو جو ہے وہ لیٹر لکھ رہا ہوں تو مجھے اس کے ڈیسکنیشن کی بھی ضرورت ہے تو اپنی مرضی کے حساب سے آپ انزرٹ مرچ فیلڈ میں جا کر اپنی فیلڈ کو بڑھا سکتے ہیں اور کم کر سکتے ہیں اور یہاں پر فیلڈ دیفنیٹلی آپ کی ماسٹر ڈیٹابیس میں سے آ رہا ہوں گی تو ماسٹر ڈیٹابیس بھی آپ اپنے حساب سے ایک اچھے طریقے سے کلیٹ کریں تاکہ ان فیوچر آپ کی تمام ریکوائیمنٹ تو ا کی ڈیٹابیس میں سے ریزولف ہو سکے ہیں